موسیقی 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 کے بعد وہ جو کیا کہلیں کہ سیکس کی جو گولیاں ہوتی ہیں وہ بھی نکل آئیں جب وہ نکل آئیں تو پولیس اس آدمی کا پھر فان سرچ کیا اصل مسئلہ اصل جو اسے کہتے ہیں نا کہ دھچکا وہاں سے لگا جب اس کا فان سرچ کیا گیا تو اس کے فان سے بے شمار تصویریں لڑکیوں کی ان کی چیٹس وہ برامت کی گئی نکالی گئی اب یہ کچھ میرے سامنے کچھ شیئر بھی کی گئی ہے اور پھر جب مزید بات آگے بڑھی اسے گرفتار کیا گیا اسے پکڑا گیا پتا چلا کہ جناب یہ تو آدمی جو ہے اکیلہ کامی نہیں کر رہا اس کے ساتھ تو یونیورسٹیز کے چار پروفیسرز اور ہیں اور گیارہ سٹوڈنٹس بھی اس کے ساتھ انوالڈ ہیں اس بندے کے ساتھ ان کے نام بھی بتائی گئے ہیں پروفیسر صاحبان کے پھر کوئی چیٹ ہے وہ چیٹ بھی بتائی گئی ہے اور جازے بڑی نازیبہ قسم کی چیٹ ہے لڑکیوں کے نام بھی ہیں ان کو فہش فلمیں سینڈ کی گئی ہیں بڑی فہش قسم کی ان کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے یہ چیٹ میں نے سامنے سکھ موجود ہے ان لڑکیوں کے جو کہ چیٹ سینڈ کی گئی ہے تو اس کے بعد ناظرین پتا چلا کہ بقیدہ اور پھر ایک اور اسی آن لین چیٹ کے اوپر وہ جو سیکس کی گولیاں ہوتی ہیں اس کا کاروبار بھی کر رہی ہے بیچتا تھا آئس بیچتا تھا سیکس کی گولیاں بیچتا تھا بقیدہ طور پر کاروبار کرنا تھا اور اس میں کچھ پروفیسر صاحبان ملوث تھے اب بی بی سی نے اس کو رپورٹ کیا میں جو آپ کو خبر دینی تھی جو اگلا حصہ ہے اس ویڈیو کا بی بی سی نے اس کو رپورٹ کیا ناظرین بی بی سی کے مطابق بحول پر پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلامی انیورسٹی کے ایک افسر کے موبائل فون کسے لڑکیوں کی کم از کم چار سو فہش ویڈیو تو تصاویر برامد ہوئی ہیں اور منشاعت دی برامد ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اب ناظرین جو صورتحال ہے وہ یہ ہے اس وقت کہ ایک تو انٹرناشنل میڈیا نے اس کو اٹھا لیا پھر قائمہ کمیٹی جو آپ کی ہے یہ قائمہ کمیٹی کیا ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر کمیٹیاں منی ہوتی ہیں جن کا کام ہوتا ہے فارزم فنانس کے کمیٹی ہے وہ معیشت کے حوالے سے کسی بھی شخص کو بلا کے سوال پوچھ سکتی ہے جو قائمہ کمیٹی ہے سٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں یہ تعلیم کی اگر ہائی ریجوکیشن کی اگر سٹینڈنگ کمیٹی ہے تو یہ پروفیسر صاحبان سے سرکاری افسران جو کہ تعلیم سے شعبی سوابستہ ہے ان سے سوالات پوچھ سکتی ہے اور اگر وہ نہیں آتے تو وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر سکتی ہے قائمہ کمیٹی نے وی سی اسلامی انیورسٹی بحولپور کو کہا کہ آپ پیش ہو اور ہا کے ہمارے سوالوں کا جواب دیں یہ صاحب آج بلایا تھا یہ صاحب پیش نہیں ہوئے جب یہ پیش نہیں ہوئے تو پھر تجویز یہ دی جاری ہے کہ ان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر کے ان کو پیش کیا جائے اور میرا ابھی تھوڑی در پہلے میں نے ان کا انٹرویو کیا اب میں ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے میں نے ان صاحب کا انٹرویو کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہوتا ہے نا رائی ہو رائی کا پہاڑ بنایا گیا ہو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹلی بیسلس ہے بلکل جھوٹ پر مبنی ہے جو کچھ بھی آپ اور میڈیا کہہ رہے ہیں یعنی پولیس کے پاس جو موبائل فون میں تصویریں نکلی ہیں بچیوں کی وہ جھوٹی ہیں اس بندے کے پاس جو منشیات نکلی ہے آئیس نکلی ہے وہ جھوٹی ہے فورنزیک ریپورٹ میں جو بات آئی ہے کہ ہاں یہ تصویریں بچیوں کی ہیں وہ سب جھوٹے ہیں پوری پنجاب کی پولیس اس بندے کے خلاف ہے اور یہ پہلا سکینڈل نہیں ہے اس سے پہلے بھی ایسی سکینڈل ایک آیا تھا اور جنہوں نے آواز اٹھائی تھی ان کو دھمکایا تھا خبر یہ ہے اس سے پہلے مقامی لوگ ریپورٹرز اس علاقے کے وہ الیج کرتے ہیں ان کی طرف سے الزام ہے کہ وی سی صاحب نے لکھا تھا کہ ہائر ایڈیوکیشن کو جو خط لکھا گیا ہے عملے کی جانب سے غیر تدریسی عملے کی جانب سے کہ یونیورسٹی کے اندر حراسانی ہوتی ہے جنسی عراسانی عروج پر ہے اس خط کو واپس لیا جائے اس سے پہلے بھی شکایات اس طرح کی موصول ہو چکی ہے تو سوال یہ ہے کہ اسی یونیورسٹی سے ہی شکایات موصول کیوں ہوتی ہے ناظرین اور پاکستان کے مدر یہ کام بہت اہم ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے پاس کچھ ڈیٹیلز ہیں ناظرین تعلیمی داروں میں ایسے مکروز سکینڈل جو ہے وہ پہلے بھی اٹھتے رہے کمیٹیاں بنتی رہیں لیکن اس کا کوئی مستقل بنیاد پر صدباب آج تک نہیں ناظرین کیا گیا اچھا اب میں آپ کو یہ ایک اور یہ جو سوچ ہے خاص طور پر منشات اور جنسی حراسانی یہ بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں ناظرین ایک ٹی وی ریپورٹ میں کہا گیا کہ پانچ برس کے دوران مجموعی طور پر خواتین کی آبرو ریزی کے اکیس ہزار نو سو واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں یعنی جوامیہ بارہ خواتین سے زیادتی ہوتی ہے دو ہزار سترہ میں تین ہزار تین سو اٹھائیس اٹھارہ میں چار ہزار چار سو چھپن انیس میں چار ہزار پانچ سو تہتر دو ہزار بیس میں چار ہزار چار سو اٹھتر اور دو ہزار اکس میں پانچ ہزار ایک سو انتر واقعات سامنے آئے جبکہ دو ہزار بائیس کے مئی سے اگست کے دوران آبرو ریزی کے تین سو پانچ واقعات ریپورٹ ہوئے قدشتہ پانچ برس کے دوران اجتماعی زیادتی کے مجموعی طور پر نو سو آٹھ واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں ناظرین یہ ریپورٹ ہوئے ہیں پیش آئے ہیں وہ اس سے کئی زیادہ ہیں یعنی اس وقت اور ان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے ان جنسی حراسکی کے واقعات کی جو کہ تعلیمی اداروں میں پیش آتے ہیں تیچر صاحبان یا پروفیسر صاحبان سب کی بات نہیں کر رہا وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ آپ کا جو ہے نمبر کا جو کام ہے آپ کے نمبرز ہم بڑھا دیں گے آپ ہمارے ساتھ ہماری جنسی لذت کا ساوان بنے ہم آپ کے نمبرز بڑھا دیں گے اس طرح کا کام باقاعدہ طور پر انیورسٹیز میں ہوا ہے خواتین کے ساتھ ہوا ہے وہ بول نہیں سکتی ان کو ڈرائے جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے ایکسپل کر دیا جاتا ہے تو ناظرین یہ تھی وہ اپ ڈیٹ اپنا خیال رکھئے اللہ عنہ کے بعد موسیقی